معاف کرتے آن جو میں آپ کے ساتھ تسخیر موقع کا عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی بہکمال بہت ہی نیاب لیکن اس موقع کی تسخیر کے لئے لازم ہے کہ آپ پہنچے وقت کے نمازی ہوں پہنچے وقت کی نماز کا پبند ہو اور پڑھنا لازم ہے اور شریعت کا پبند ہو شرائط کے مطلب کہ اللہ تعاقی کسی بات کو رد نہ کرتا ہو بلکل پاک صاف ہو نفس کی ظاہری اور بھاتنی پاکیش کی شرط اولین میں سے ہے اب جو میں آپ کو عزائم بتاؤں گی یا اللہ یا رب یا رحمان سے لے کر ام لکو بھی تک ام لکو بھی تک آپ پڑھیں گے یہ سکرین پر بھی چلا دی گئی ہے سکرین پر بھی آپ دیکھ لیں گے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو چاہیے جو یہ عمل شروع کرے تو سب سے پہلے اجازت لیں اجازت کا طریقہ آخر میں آپ کے ساتھ پیش کر دیا جائے گا آخر میں اجازت کی جتنی بھی باتیں آپ کو سمجھائی جائیں آپ کو وہ سب ماننی ہوں گی ان میں سے کوئی ایک طریقہ چن کر یہ استعمال کریں تو اس کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں پرحیز، عدابِ، حاضرات اور شرائط کا سننا لازم ہے اب پہلے وہ تمام شرائط کو دیکھ لیں سنویں اچھے گرے کے سر پھر یہ عمل کیجئے گا تو عزائم مبارک کو صرف سات یوم بیلا ناغا، پرحیز سات دن تک صرف آپ نے پرحیز کرنا ہے جلالی اور جمالی صرف سات دن کا یہ عمل ہے تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے چھوٹا سا یہ عمل ہے تین سو ساٹھ مرتبہ آپ پڑھیں گے اول آخر دروشی پڑھیں گے گیرہ گیرہ مرتبہ جب آپ ہمیں شروع کریں گے تو گیرہ گیرہ مرتبہ لازمان دروشی پڑھو اور عمل میں ملکل تیسرے یا پانچوے دن حاضر ہو جاتا ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے سات دن پوری ہونا لازمی چاہے وہ دوسرے دن ہی حاضر ہو جائے آپ کی قوتیں جو ارادی ہے یا قوتیں داتمی قوتیں بہت مصبوط ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو تحیل دن میں نظر آجائیں یہ تو تیسرے پانچوے یا پھر چوتھے دوسرے ان دنوں میں نظر آتا ہے تو مکمل سات دن کرنا لازم ہے اس سے بات نہیں کریں گے نہ ہی اس سے کی وعدہ اور شرائط طے کریں گے بعد ہی موقع سے آپ شرائط طے کر لیں اور دوبارہ بلانے کا طریقہ بھی اس سے پوچھ لیں صرف صرف جائز کام کے لئے آپ یہ ایک عمل کریں گے پر نہ اس کے خود ذمہ برا کام کریں گے تو خدا کی قسم میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی قیامت کے دن میں آپ کو ضرور ایک دفعہ پوچھو گی ٹھیک ہے کیونکہ عمل ہم دیتے ہیں یہ آپ بکر عمل پڑھائی بغیرہ کر کے برا کام کرو تو قیامت کے دن کروان میں آپ لوگوں کا پکڑوں گی ٹھیک ہے یہ میرے سختی اس لئے کی ہے کہ بہت سے کمٹ انٹے صدی بھی آتے ہیں مجھے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے آپ بھی اس میں کمی ہو جائے یہ کر دیں ہمیں بھی پرائز بون کا طریقہ بتا دیں اسی وجہ سے میں نے یہ تنی بڑی بات کیا تو اگر ٹیسی کی دلہ جاری ہو تو وہ مجھے معاف کر دیں صرف اس لئے کہا جا رہا ہے کہ آپ کبھی بھی کلتی ایسی نہ کریں غلط کام برے کام ان مقلین سے نہ لیں نور کے یہ حالے ہیں کل کو یہ بھی ہمیں بردوان پتا ہے جب کوئی عمل کرتا ہے تو اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو مقلین کا جو ہوتا ہے مالک یعنی کہ اللہ پاک نے ایک مقل تھیرائے ہوئے ہیں جو پپپ بڑے ہیں جن کا مطلب تلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے تھا حضرت دعوت علیہ السلام کے وہ تابع تھے تو وہ جو اچھا عمل ہوتا ہے اس کے پاس وہ مقل کو پکڑ کر خود بھی اچتے ہیں لیکن اگر کوئی برا ہو تو اس کا مقصان ہی ہوتا ہے اور اس کو وہ تکلیف میں پنچاتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے ساتھ یہ ہوں گا یہ عمل ہے آپ لوگوں کے لئے آسانی کی عمل میں نے تھوڑے سے پیش کروں کافی مشقی پچھلے دن آپ لوگوں کو لگی ہیں عمل میرے لیکن دیکھیں ہمت کریں کچھ پانے سے کچھ کھونے سے کچھ ملتا ہے اگر آپ کو اپنے کچھ دن اللہ کی راہ میں دیں گے تو اس کا سیلہ اچھا ملے گا عبادت کا سیلہ انشاءاللہ اچھا ملے گا اسی کے ساتھ اجازت ہی اپنے بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جو اجازت کا طریقہ پیش کیا گیا ہلازم انسل نے عداب و شہر کا خیال رکھیں اس میں حسار آپ کر لیجئے گا ویسے حسار نہیں ہے لیکن پھر بھی حسار کر لیجئے گا آپ کے فائدے کے لئے یہ ہے حسار کا طریقہ بھی میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا گا بے فکر ہو کے پھر عمل کیجئے گا اور حسار کا طریقہ ترود تنجینہ سے کیجئے گا حسار کا طریقہ بتا دیا گیا ہے حسار کی ویڈیوز چیک کر لیجئے گا اجازت ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دواؤں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کنال نہ بھولیے گا اگر چینل پسند آتا ہے تو لائک ضرور کیا گئے اور یہ سب کا جاریہ ویڈیوز ہیں تمام کی تمام لوگوں تو پنچائیں تاکہ سب کو بتا لگے ہمارے اسلام میں کتنی بلندی ہے اجازت ایک نحیل رکھے گا اللہ حافظ تاکہ سب کو بتا لگے تاکہ سب کو بتا لگے